جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل پاکستان اور انڈیا کے حالات کچھ خراب ہے دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کو دھمکیا دی جاری ہیں اس کی اصل وجہ انڈیا میں جو ایک سوسائیٹ بمپ اٹیک ہوا ہے انڈیا فوجی اوپر تو اسی وجہ سے انڈیا ابھی دھمکیا دے رہا ہے کہ پاکستان پہ ہم اٹیک کریں گے اس کا جواب دیں گے اس کی بپور تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اپنی رائے دے دوں اس پر دیکھیں دونوں ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ دونوں اٹمی طاقت ہے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ تو کنفرم ہے کہ دونوں طرف سے نقصان بہت ہوگا کیونکہ دونوں اٹمی طاقتیں ہیں اور روایتی حرید بھی ہے ایک دوسرے کی دونوں کے ساتھ دونوں کے پاس اٹم بم ہے اور تو اسی وجہ سے ان دونوں ممالک کو یعنی پاکستان اور انڈیا کو جنگ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا ہوگا یعنی بہت سوچ بچار کے بعد اگر وہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا جنگ کی طرف یہ جائیں گے اس کے میں ابھی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے دیکھیں دہشتگردی اصل میں آج کل دنیا عالمی ایک مسئلہ ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے پاکستان میں بھی دہشتگردی ہے اور انڈیا میں بھی ہے اوغانستان میں بھی حالات خراب ہے تو دہشتگردی تو علمی مسئلہ ہے پاکستان میں بھی بہت نقصان ہوا ہے دہشتگردی سے پہلے پچھلے پندرہ سال سے پاکستان بہت نقصان کر رہا ہے تقریباً ستر ہزار جانے گئی ہے پاکستان کی انڈیا میں بھی اسی طرح بہت نقصان ہوا ہے دہشتگردی کا تو میں نے خیان میں دونوں کو مل بیٹھ کے مذاکرات کی ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے چاہیے یہ وہ دور نہیں ہے کہ وہ پرانے زمانے کے جنگیں لڑی جائے فیزیکل وار یہ موڈرن دنیا ہے جس طرح عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ایک نئی سوچ نئے جنم لیا ہے ایک فریش مائنڈ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے تو دونوں کو مل بیٹھ کر اور اقوائم متحدہ کے جو قرآداد ہے ان کے مطابق چلنا چاہیے بیسک ایشو کشمیر کا ایشو ہے دونوں موائے کے درمیان کشمیر پہ بھی اقوائم متحدہ کے قرآداد موجود ہے تو کشمیر میں حالات ادھر بھی خراب ہیں تو ان کو مذاکرات کرنے چاہیے مل بیٹھ کے جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے اگر جنگوں سے مسئلے حل ہوئے ہوتے تو ابھی اقوائمستان جو پندرہ سولہ سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہیں وہاں امن آ جاتا ہو تو کشمیر کا ایشو انڈیا تو یہ ہی سمجھ رہا ہے کہ یہ مارا انٹرنل ایشو ہے لیکن کشمیریوں کی آواز پاکستان کے ساتھ کیوں ہے وہ اپنے شہیدوں کو کیوں پاکستان کے پرچم میں دفنا رہے ہیں وہ پاکستان کے جنڈے کیوں اٹھا رہے ہیں وہاں پہ ساتھ لانگ فوج ہے انڈیا کا وہاں پہ گورنر راج ہے ڈیموکریسی نہیں ہے بہت ہیومن رائٹس ویلیشن ہو رہی ہے تو انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا روئیہ بدل لے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں ہاں دوسرا ایک یہ بھی باغ ہو رہی ہے کہ انڈیا میں چونکہ الیکشن ہے اور موڈی صاحب نے خصوصا پچھلا جو بھی الیکشن جیتا ہے وہ مسلمانوں کو ڈپریس کرنے اور ان کو ان کے خلاف ایک نعرہ لگانے سے ان کو اس میں جیت ہوئی ہے تو ابھی اگلا جو الیکشن ہے موڈی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ میں اقتدار میں آج جاؤ تو بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا میں الیکشن ہے تو پولٹیکل سکورنگ کے لئے اور پولٹیکل گیننگ کے لئے انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے دوسرا اس میں کل بوشن کا کیس بھی ہے کل بوشن کا کیس ابھی اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس ہی پہ بھی یہ بہت انفلوینس کرے گا اور انڈیا یہی چاہتا ہوگا کہ انفلوینس کرے عالمی دنیا کو یہ باور کرائے کہ پاکستان دہشتگردی کر رہا ہے انڈیا میں اور کل بوشن کو بھی ایک انڈین آرمی کا آفسر ان کو ایران سے ان نے پکڑ پایا اور پاکستان لے کے آئے اور یہ الزام لگا ہے تو یہ بہت اس کے پہلو ہے ہمارا تو یہی یہ ہماری خواہش ہے کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوا کرتی مذاکرات مسئلے مذاکرات سے حل ہوتے ہیں اور بڑھنا چاہیے دونوں ملکوں کو آگے جس طرح عمران خان نے جب پیم سیلیکٹ ہوئے دونوں نے یہی پیغام دیا کہ ہمیں آگے بننا چاہیے ہم ایک ہم دو قدم بڑھیں گے اگر آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھ گئے تو میرے خیال میں یہ افواہ ہے اور یہ میڈیا میں یہ کسم کسم کے افواہ پلانا کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے یہ اس سے بھی دنیا مارڈرن ہو گئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ وہ پرانے زمائے کا قصہ پاری نہ رہ گیا ہے دونوں کو مل بیٹھ کے مذاکرات پر فوکس کرنا چاہیے اور ٹریڈ تجارت کرنی چاہیے دونوں پر بھی انڈیا میں جو پاکستان جو سپر لیگ کے میچز ہیں وہ بھی دکانے بند کر دیا ان کے چینلز نے پاکستان سے جو چیزیں وہاں جاتی ہے ان پر بھی دو سو فیصد کا ٹیکس لگا دیا ہے انڈیا میں بھی یہ چیزیں ناپسند کی جاری ہے عوام کی طرف سے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ انٹینسیو بیہیوئر نہیں ہونا چاہیے تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ حالات سمجھ جائے اور ہم ہم حوصلے سے کام رکھے امران خان نے جو پیشکش کی ہے میں اس کو بہت سناھتا ہوں کہ آپ ہمیں ایویڈنس دے دے ہم آپ کے ساتھ برپور تعاون کریں گے کہ جہاں بھی ہمیں آپ کے شواہد سے کوئی چیزیں مل جائیں کوئی لوگ مل جائیں ہم کربائی کریں گے لیکن آپ شواہد تو دے دے کہ کس نے یہ جو بم ایسوسائیڈ بم اٹیک ہوا ہے یہ جو ایک ہی سارا لڑکا تھا وہ بھی انڈیا کا ہی تھا اور وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے تو میں نے خیال میں ہمیں فیوچر کو سوچنا چاہیے ہماری آگے کی جو نسلے ہوں گی ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ حالات سمجھ جائے شکریہ موسیقی